ہلو ایبری وان اسٹیلش فیشن ورڈ میں آپ سبی کا شواگت ہے اور میں ہوں آپ سب کی دوست مینہ شو فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بی بی گاؤن میں بی بی فروک میں لہنگے میں کین 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 کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں سو میں نے یہاں پہ یہ کین کین لیا ہے اس کو میں نے فلپ کارڈ سے بائی کیا تھا اس کا ریوی میں نے چینل پہ شیئر کر رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر دیکھ سکتے ہیں اور یہ مجھے 2.50 روپیز میں 5 میٹر ملا تھا تو اس کی پوری ڈیٹیل میں نے ڈال رکھی ہے چینل پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو یہاں پہ میں بی بی گاؤن فل لنڈ کا میں نے بی بی گاؤن بنایا تھا اس میں میں یہ اٹ اٹ انچ کٹ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اٹ انچ پہ میں مار کر رہی ہوں اس طرح سے اٹ انچ پہ میں مار کر کے اس کو اسٹیٹ کٹ کروں گی اور جتنا آپ کا گھیرا ہے آپ میزر کر لیجئے اور گھیرے سے آپ دو سے تین گنا تین گنا اگر آپ لیں گے تو بہت اچھا فلیئر آئے گا تو یہاں پہ میرا جتنا گھیرا ہے اسے تین گنا میں جیادہ یہ کین کین کٹ کر رہی ہوں میں نے تری لیئر کٹ کر لی ہے اور ایک انچ چھوڑ کر اوپر سے آٹھ انچ پہ دیکھیں یہاں پہ میں مار کر رہی ہوں اور اب ٹوٹل لنڈ لے لیں گے نائن انچ پہ بس نائن انچ پہ ہمیں مار کر لینا ہے اور ایک انچ نیچے چھوڑتے ہوئے کین کین اٹیچ کرنا ہے تاکہ وہ گڑے نہیں اور کین کین لگانے کی لیے ہمیں ٹو لائننگ لگانی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں گاؤن میں میں نے ٹو لائننگ لگا رکھا اس پہ کین کن لگا اس کے اوپر ایک لائننگ آئے گی پھر ہمارا جو ہوتا ہے مین فیبرک ہوگا تو اس طرح سے نائن نائن انچ پہ میں نے مار کر لیا ہے اور دونوں سائٹ کر لیں گے فروک کے اور اسی طرح بی بی فروک اگر آپ بنا رہے ہو تو فروک میں بھی اچھا فلیئر دیکھنے کے لیے اچھا باؤنس دینے کے لیے آپ اس طرح سے کین کین اٹیچ کر سکتے ہو اگر آپ بڑے کے گاؤن میں بھی لگا رہے ہو تب بھی آپ ایسے ہی میتھر یہی ہے اسی میتھر سے آپ کسی بھی چیز میں آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ساری پٹیوں کو میں نے جوڑ لیا ہے اور اس طرح سے میں باکس پلیٹ بناوں گی آپ چاہیں تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی مطلب آدھا ایک انچ کی پلیٹیں رہا سکتے ہیں بات باکس پلیٹ ڈالنے سے کافی اچھا فلیئر آتا ہے تو میں باکس پلیٹ ڈال رہی ہوں اس طرح سے باکس پلیٹ بناوں گی آدھے آدھے انچ ایک انچ کی دوری پہ اور اس کو پین اپ کر لوں گی پین اپ کرنے سے کافی ایزی ہو جائے گا ہمیشہ ڈیچ کرنے میں تو یہ دیکھئے ہمارا جو گھیرے کا سائیڈ ہے لائننگ کا کپڑا جو ہے وہ نیچے کے سائیڈ ہے اور میں اس طرح سے اٹیچ کر رہی ہوں بات میں اس کو پلٹ کے ایک سلائی لگا دیں گے اس طرح سے تو یہ جو کین کین ہے نیچے آ جائے گا ہمارا اور اوپر فنیشنگ بہت اچھی آئے گی اگر آپ بڑے کا گاؤن میں بھی کین کین لگانا چاہ رہے ہیں کسی بڑے بیکتی کا بنا رہے ہیں تو آپ اسی طرح سے اٹیچ کر سکتے ہیں لیندھ اپنے کارڈنگ لے لیزی آپ کو جتنا بھی لینا ہے اور پھر اسی طرح سے اٹیچ کر دیں گے تو میں بس اس کو اسی طرح سے اسٹیچ کر لوں گی اور اگر آپ لہنگے میں بھی لگانا چاہ رہے ہیں تو لہنگے میں بھی اسی طرح سے لگ جائے گا بہت ہی ایزی ہے لگانا کوئی بہت زیادہ مسکل والا کام نہیں ہے تو دیکھئے میرا جو کین کین یہ پورا اٹیچ ہو چکا ہے اس کو لگانے کے بعد جس میں بھی لگاتے ہیں اس کا گھیرہ بہت ہی بڑھ جاتا ہے اور کافی زیادہ فولا فولا سا فلیری سا لگتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اوپر سے میں ایک سلائی لگا دوں گی اس طرح سے تو ہماری سلائی لگ چکی ہے اور یہ دیکھئے ہمارا جو ہے کین کین ای بھی اٹیچ ہو چکا ہے فنیچنگ بھی اچھی آئی ہے اور بہت ہی اچھا باؤنس مل گیا ہے گاؤن کو پہننے کے بعد میں یہ گاؤن بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھئے تو میرا یہ والے گاؤن کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں نے اپنے چینل پر ڈال رکھے آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھئے اور بیڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کریے گا ایک لائک آپ کا بہت زیادہ مانے رکھتا ہے ہمارے لئے بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گا اور اچھا ورک کرنے کے لئے آپ کی کوئی بھی ریکویسٹ یا سجیسن اور کومنٹ باکس میں ٹائپ کر کے بتا سکتے ہیں بیڈیو کو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے بابائے